جو بیسک ریکوائیمنٹس ہوتے ہیں ایک ہیومن ایگزسٹنس کے لیے وہ سب اندر بیجا گیا ہے آئیسولیشن ایک چیز آئیسولیشن ہوتی ہے جو سے مانسک اثر ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹ اس کو بھی دور کرنے کے لیے سائیکو سوشل کاؤنسلرز وہاں لائے گئے ہیں اور اب کیونکہ کمیونکیشن بن گیا ہے پراپر پہلے تو ایک کروڈ کمیونکیشن میگا فون کے ذریعے اور پائپ کے ذریعے تھا اب تو لائن کے ذریعے وہ کمیونکیشن بن گیا ہے اور ڈیریکٹ بات ہو رہی ہے وہاں سے تو اس کے وجہ سے سائیکو سوشل کاؤنسلرز جو ہیں انہوں نے ان سے بات بھی کی ہے ورکرز کے ساتھ یہ بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے اور کچھ میڈیا کے چینلز نے کچھ پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ ایک نیچرل لیڈرشپ سامنے آئی ہے نیچرل لیڈرشپ ان کستیوں میں ہردفے آتی ہے جہاں پر بھی ایک کلیکشن آف پیپل جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہردفے ایک لیڈرشپ آتی ہے اس کیس میں بھی ایک فور مین اور اس کا ایک اسسسٹنٹ ایک اس نے لیڈرشپ عظیوم کی ہے یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آخری میں آئے گا اس اللہ کا ایک انیسی ہے ایک ایک فور ملکتی ہے اس نے ایک خود اواریشپ نے انشارohlی در آئے ایک خود اواریشپ jardو ایک خود است اور جھو ائیđ نیچرل لیڈر tertات ہے اندر گروپ جو ہے اُس کے اندر اور تھوڑی ٹاقھت آجاتی ہے so having said this much it's also important to know کہ جگہ جگہ سے جو ریسورسز آ رہے تھے ڈرلنگ مشینز آ رہی تھیں چار الگ الگ دشاؤں سے اس کو اپروچ کرنے کے لیے وہ مشینیں ابھی بھی آ رہی ہیں کچھ بالکل حالی میں پہنچ گئی ہیں سڑکیں وہاں پر پوری تیار ہیں بیسز جو ہیں وہ بھی بن چکے ہیں اور وہاں جیسے یہ مشینیں پہنچیں گی وہ کوششیں بھی شروع ہو جائیں گی this is to cater for redundancy کہ redundancy اس طرح کے آپریشن میں نہایت ضروری ہے اگر ایک ذریعہ فیل ہوا تو ہمارے پاس کم سے کم ایک دو تین اور ذریعے ہو سکتے ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے اور ان ذریعوں میں شاید وقت اور زیادہ لگے جس کے لیے ہمیں mentally prepared ہونا چاہیے the media must be mentally prepared the nation must be mentally prepared کہ اگر کسی طریقے سے اڑپن آئی اس approach سے جو horizontal approach ہم کر رہے ہیں سلگیارہ کی طرف سے تو اور approaches پہ وقت اور زیادہ لگے گا مگر اس کی positive چیز یہ ہے کہ جو workers اندر ہیں ان کو رہت پہنچائی ہے ان کو assistance مل رہی ہے اور ہر طریقے سے ان کا welfare دیکھا جا رہا ہے اور ان کی families کو assurance دیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے اگر کچھ اور وقت لگ گیا تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے اور وہ سب اندر جو ہیں تیار ہیں اس کے لیے جہاں تک اس approach کا سوال ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے خود بھی آپ چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں سے بہت آشواسن آ رہے ہیں کہ اگلے دو گھنٹے میں دن کے شاید بیچ دن میں یا آخری last light شام تک یا کل صبح ہاں سب لوگ time line لگا رہے ہیں اس کے اوپر اور میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا یہ کہ یہ operation جو ہوتے ہیں یہ لڑائی کی طرح operation ہوتے ہیں ان کے اندر time line کبھی نہیں لگا جاتی ہے کیونکہ لڑائی کے اندر بھی آپ کو سامنے معلوم نہیں کہ دشمن کیا کرنے والا ہے اس میں آپ سمجھئے کہ زمین جو ہے آپ کا دشمن ہے ہمالین جیالوجی وہ ہے وہ دشمن ہے جو ٹینل کولیپس ہوا ہے اس کے اندر کس انگل سے گرڈر گرا ہے کس انگل سے کانکریٹ گرا ہے کسی کو نہیں معلوم اس کے بارے اور یہی چیز ہوئی ہے کل رات کو جب اندر آگر گیا ہے تو اس کو ایک گرڈر مل گیا اور گرڈر کو پار نہیں کر پایا تو پھر پورے جو resources تھے ان کو استعمال کیا گیا آگر کو نکالنے کے لئے اندر آکسی آسٹلین ٹورچز بھیجنے کے لئے اس کے بعد آکسی آسٹلین ٹورچز سے ان کو گرڈرز کو کٹنے میں اس سب چیز میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو گھنٹے میں ہو جائے گا یہ تو اور یہ کام بڑا arduos کام ہوتا ہے اس کے لئے specialist جاتے ہیں اندر جو اس میں سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے جب آکسی آسٹلین کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر ڈیڑھ گھنٹے کا سلنڈر آپ کے پاس آویلیبل ہے آکسیجن کا جب وہ ڈیڑھ گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا کام پورا نہیں ہوا ہے تو آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور دوبارہ آکسیجن دوبارہ نئی آکسیجن کے سلنڈر لے جانے پڑتے ہیں تو یہ کام ایک انکلوزڈ سپیس میں آپ سمجھ لئے تقریبا سب مرین کے طرح سب مرین میں تب بھی زیادہ سپیس ہوتی ہے یہ ایک پائپ کے اندر ہو رہا ہے یہ کام تو بہت چیلنجن بہت چلاتی والا کام ہے یہ تو اس پہ ہر وقت یہ امید رکھنا کے اگلے دو گھنٹے میں ہم نکال لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ صدا صدا غلط ہے اس سے کیا ہے کہ ورک فورس کے اوپر بھی ایک پریشر پڑتا ہے اور آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ اس تھیتی میں ورکرز جو ہیں وہ رسک پہ ہیں اور اتنی ہی رسک پہ جتنے سب سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے وہاں پر جو رسکیو ٹیم ہے وہ اتنی ہی رسک پہ ہیں تو بوتھ آر اٹ رسک اندر جو اس کو رسکیو کرنا ہے اور جو رسکیو کرنے والا ہے بوتھ آر اٹ ایکوال رسک سو بی ایفٹیو ٹیم ہے سیفٹی آف آل دیس پیپل اتنی ہی رسک پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم لائنز لے رنم کرنا صحیح نہیں ہوگا مگر فاصلے کافی پرسوں رات سے کافی فاصلہ آئندر بڑھ چکا ہے بائیس میٹر پہلے تھا تقریباً پیتالیس میٹر تک پہنچ گیا تھا کل رات کو اس کے بعد اور پروگریس ہوا تھا جب تک یہ بادہ پڑی تھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی دوبارہ تھوڑا رکاوٹ آئی ہے اس کو دور کی جاری ہے اس رکاوٹ کو تو یہ رکاوٹیں دس بارہ یا پندرہ میٹر جو آپ کی رہ گیا ہے اس کے اندر دو تین یا چار دفعے آڑا سکتی ہیں اور یہ وہی کاروائی آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی پوری جو آکسی ایکسلین کے ساتھ ہے آپ نے گرڈز کو کٹا ہے یا کیا معلوم سامنے کوئی کانکریٹ کا بلوک آ گیا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس میں وقت لگے گا تو اس لیے یہ آپریشن جو ہے ڈیلے ہوتا رہے گا مگر سرکار کی طرف سے جو باقی دشاؤں سے کوششیں ہوں گی ان میں کوئی بادہ نہیں آئے گی that we will continue سوویدھائی بن گئی ہے جہاں پر دو ہزار لیٹر پانی ہے ہر گھنٹے کے لیے چاہیے تھا اس دشائے میں وہ بندوبست ہو گیا ہے اس کا جو drift چینل ایک drift طریقے سے جو کاتنا تھا سکریپ کرنا تھا ٹینل کا جو کونے جو تھے ان کو وہ کام بھی شروع ہو گیا ہے core of engineers آرمی کی وہاں پر ہیں وہ fabrication بھی شروع ہو گیا ہے جو کپن وہ fabricate کر رہے ہیں اس کے لیے blasting کا کام اس طرف سے برکوٹ کے طرح سے blasting کا کام بھی شروع ہو گیا ہے تقریباً آٹھ نو میٹر کی کا access بھی بن گیا ہے وہاں پر تو یہ سب طریقے استعمال کے جا رہے ہیں اوپر سے چھے انچ کی پائپ لائن ایک alternative پائپ لائن لگانے کے کامی کام شروع ہوا ہے کیونکہ اس میں redundancy ہوتی ہے ابھی آپ کے پاس ایک چھے انچ کی پائپ لائن ہے ایک چار انچ کی شافٹ ہے تو اگر ایک اور چھے انچ کی پائپ لائن آ جائے تو اور بھی اچھا ہوگا oxygen بھی جائے گا آپ کے پاس reserve کے طور پر ایک اور access route logistics کے لیے بنا رہے گا بات آئی آخر میں post recovery یا آپ recovery کی بھی بات کر سکتے ہیں rescue کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ جب یہ through and through ہو جائے گا تو یہ ان کو کیسے نکالا جائے گا اس کے لیے پچھلے دس بارہ دن سے ڈی آر ایف وہاں پر ہے دو ٹیم ہیں ڈی جی ڈی آر ایف وہاں خود آج موجود ہیں آئی جی ڈی آر ایف کل تھے وہاں پر اور rehearsal practice جاری رہی ہے all these 10 days ہڈی لوگ ہیں یہ ہمارے ڈی آر ایف کے جوان یہ جانتے ہیں طریقے improvisation کیا ہے stretches کے اوپر پئیے لگا کر stretches کو اوپر نیچے کھنچنے کی کا ابھی rehearsal کیا ہے کیونکہ سب سے تیز طریقہ ہوگا کہ آپ stretcher بھیجیے اندر ادھر سے تار باندھیے یا رسی باندھیے ادھر سے رسی باندھیے stretcher کے اوپر ایک worker کو لٹائیے اور اس کو کھینچیے پئیوں کے ذریعے اگر آپ کوئی اڑپن آتی ہے تو پھر crawling کر کے اگر اپنے بل پہ crawling کر کے آنا پڑے گا 65 میٹر تو طرح وقت زیادہ لگے گا اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو crossterphobia ہوتا ہے کسی کو psychologically کوئی اثر ہوا ہوا ہے تو اس طرح سے اس میں اڑپن آتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ جو ہے stretchers کا وہ اپنایا جائے گا اور اس کے اندر کوئی اڑپن نہیں آئے گی بیچ بیچ میں اتنا smooth passage نہیں ہوگا پائپلائن کے اندر مگر کوششیں اس کے لیے پوری جاری رہیں گی جب یہ rescue ہو جائے گی جس وقت بھی ہو جائے گی آپ images دیکھ رہے ہیں television پہ بھی بہت images آ رہی ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے medical ایک تو پہلی چیز ان کا medical check up ہوگا اور کوئی serious cases ہیں تو ان کو airlift کر کے وہاں پر اترخان گورنمنٹ کے اپنے aviation resources ہیں Indian Air Force کو requisition دیا گیا ہے confirmed requisition ہے کہ وہ جلد سے جلد وہاں پر آ سکتے ہیں ہواہی جاہز لے کر helicopter لے کر ان کو رشکیش کے آرلنڈ انسٹیوٹ میں لے جایا جائے گا باقیوں کے لیے جہاں تک میں count کر رہا ہوں ایک تالیس ambulance شاید وہاں پر آ گئی ہے مطلب ہر ہر worker کے لیے ایک ambulance ہے اس کے اندر attendant اس کے اندر شاید اس کا رشتدار اگر وہاں پر ساتھ میں اس کے کوئی رشتدار ہے وہ سب اس کے ساتھ جا سکتے ہیں individually جا سکتے ہیں وہاں تک رشکیش تک اور ان کو admit کر کے وہاں پر ان کا ان کے detail medical check کرنا پڑے گا اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کے ساتھ اور خاص طور پر یہ transparency کے ساتھ کیونکہ ہم transparency یہ پوری خبر دے رہے ہیں تو امیدیں کافی ریز ہوئی ہیں اور دلاسہ ملی ہے اور جتنے worker ہیں اندر ان کے جتنے رشتدار ہیں ان کے اندر ایک امید جاگرت ہوئی ہے یہ بہت positive چیز ہے اس سے اور طاقت آئے گی ان کے اندر جو اندر فسے ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ حالی میں اگلے کچھ گھنٹوں میں یا کل کل تک یا جب بھی ہے تو یہ ہمیں اس کے اندر کامیابی اس operation میں ملے گی